جو عزیز آسوا کی آواز لو وہ ہمارے بھی آزبہ ہیں گوینکرو مہاراج کی اس کرمہ سطلی پندرہ سو آدی واسیوں کی اس سہید بھومی مانگڑ و نمن آدی واسی سمدھائی کے لیے اتحاس کے پنوں میں پہلی پنگتیوں میں اپنی گورو گھاتا کا بخان لکھانے والے سکس برسامندہ کو نمن بلوردیش والے سہترہ میں آدی واسی سمدھائی کے سترکوں کو لے کے آدی واسی سمدھائی کے سوابی مان کو لے کے لڑنے والے اور ساتھ ہی ہمارے بھارت دیس کے اندر جاتی ویرو جی مان سکتا والے لوگوں سے پرطاڑی اور اپنی جان گوانے والے ہنیویز بھائی خاٹ کو اور مندارے کارٹی کو اور ایسے سیکڑوں ویرو کو جنہوں نے اپنی جاتی کا دیوستہ سے پرطاڑی ہو کے جان گوائی ان کو نمن بھائی ہماری جو لڑائی ہے آج ہم جس اتیسے سے ایک اتریت ہوا ہیں یہ اتیسے کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اس سے پہلے ہمیں خود سے سواب کرنا ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی یہ نوبت کیوں آئی کہ آدی واسی سمدھائی کو اپنے خود کے نیترکتوں والی پارٹی بنانے کی ضرورت ہوئی سیاہ کے بات کو لڑن بھی ہے جو برسوں سے سوشن ہوا ہے جو سیکڑوں سالوں سے دبا کو اتحاس ہے اور اس اتحاس کو اور اس سوشن کو اگر ہم اس مجھ سے بخان کریں گے تو ہو سکتا ہے بارہ گھنٹوں لگ جائیں آج وقت ہے اس سوشن اور اس اتحاس کے لیے آنے والی پیڈی کے سوٹی مان کے لیے لوگ داندھرین جبستہ میں ہمارے آواز بھجیت کرنے کے لیے ہمارے باگی دورہ بھجیت سوا سیتر سے بھائی جے کرشن بھائی پٹیل کو باگی دورہ اور آدویسی سمدھائی کی آواز بھجیت سوا میں بھجیت اس بات کو لے کے چننے کا سمیں ہیں اس پانڈال میں بیٹھے جتنے جو بھائی ہیں بھائی نے آپ سب سے امروز کرنا چاہو گا کہ میری جو بات ہے وہ موبائل پہ ڈالنی ہے کہ دیمارگ میں ڈالنی ہے اس پہ تیہ کر لے میری جو بات ہے اس مہنے سے جتنے جو بھائی بھولیں اس بات کو یہاں فیٹ کرنا ہے کہ فون میں فیٹ کرنا ہے وہ تیہ کر لے گا ہم ایک اتریت ہو گئے ہم نے ریلی کر دی سما کر دی اس سے مجانیہ آئے گا مجانیہ آئے گا جب اپنی اتنی واسطہ بکتہ کو سمجھیں گے اپنی اتحاس کو سمجھیں گے اور ہمارے دوسمن کون ہے اس کو پہچانیں گے اور اس سے لڑیں گے تو مجانے گا ہم آسطہ بکتہ کو سمجھ پائیں گے دوسمن کون ہے اس کو پہچان نہیں پائیں گے اور اس دوسمن سے لڑنا کیسے ہے وہ طریقہ نہیں جان پائیں گے تو مجان نہیں آئے گا لڑ سے نہیں لڑنا ہے دیمار سے لڑنا ہے یہ لوگ تہاندریک دیش ہے اور اس لوگ تہاندریک دیش کو بنانے میں ہمارے کئی پوروچوں کی جانے گئی ہیں یہ دیش آج آج جو ہوا یہ ڈرون تھوڑی دیر کیلئے بند کر دینا کیونکہ سب کی نگاہیں ڈرون پہ جاری ہیں جو ڈر بیٹا ہے وہ برسوں کا ڈر ہے سالوں کا ڈر ہے تو وہ ڈر نکلنے میں تھوڑا سمیں تو لگے گا لگے گا نہیں لگے گا پر آج لگنا ہے وہ ڈر کہیں گے نکل گیا ہے میں میری جو بات سرو کر رہا تھا کہ ہم آجاد بھائرت کے اندر لوگ تہاندریک دیشتہ سے ہمارا بھی جائے کرتا ہے چون کے وجہاند سمہ میں بھیجنے کیلئے قطرت ہوئے ہیں لیکن یہ ایک فاندریک روستہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ دیش آجاد کر آیا آنگرہ جیسے مقلوس راجلہ چوارہ سے اس دیش کو آجاد کرانے میں ہمارے لاکھوں آدھی واسی بھائی مارے گئے اور یہ دیش آجاد ہوا جو صحیح ہوئے تھے ان کی حتمانیں جو آجادی کے وقت تھا یہ سکون بھائی اس دوران جو بزرگت تھے انہوں نے ساس لی ہوگی اور انہوں نے حتماؤں کو سامتے ملے ہوگی کہ ہمارا جو بلیدان کا وہ ہمارا جو بلیدان کا وہ بے فجن نہیں گیا ہے دیش آجاد ہوا اور دیش آجاد ہوا تو آجاد دیش کے اندر پیدا ہونے والا آدمی ہے اس وقت طرف اس سے جیے گا یہ کلپ نہ کی تھی اس سمیں کی بزرگوں نے لیکن دکت باری پڑ گئی انگریج کو تو بگا دیا لیکن کالے انگریج پیدا ہو جو اس لوگ بلندر کے اندر ہمارے دیش کے اندر چنانوی پرنالی ہوئی ہمارے بولے بالے سماج سیدہ سادہ سماج سوابی ماری سماج جوہر کا پتتہ آدمی انہوں نے ہمارے نیتاوں کو بنا بنا کی بیجا اور آسا کیا کہ اس بار یہ کچھ بلا کرے گا اس بار یہ کچھ بلا کرے گا لیکن بلا کچھ بھی کیا اُلٹا بلا کرنے کا کام دار ایک بات یہ سکار کرنے پڑے گی اور آپ کے سب کے دماغ میں ڈال دینی ہے کہ ہمیں کسی بیکٹی سے لڑائی نہیں ہے ہمیں بچار کارہ سے لڑائی ہے اور اس بیکٹی کے کرمہ سے لڑائی ہے ہمارے جو بھی ہو ہم سیدھے سادے ہو ہم پڑائی کر رہے تھے یوہا زندگی دی رہے تھے لیکن ان نیتاوں نے مضبور کیا کہ ہم گوستہ میں آئے اور سماج کے کمان سنبھالے ان نیتاوں نے مضبور کیا ہم نے تو ہمارے پروہ جو نے ہمارے باپ دے دے ان کو بھیجا پا تم جاؤ ہمارے سماج کی پیر بھی کرو اس سیتر کی پیر بھی کرو اس لئے بھیجا تھا لیکن مجھے مارے اور آرکشن بیچنے کا کام کیا میں نے دو ہزار بیس کے اندر کورونا کال آیا اس دوران میں ہمیں ساشتری کرتا رہتا ہوں اور دو ہزار تیرہ کی دو ہتی سجنہ ہے اس ہتی سجنہ کو میں نے بھی دھانسوا کے اندر بولا ہے کہ یہ عادی وسیل سمجھائی کے لئے کالا قانون ہے اور اس کو میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کالا قانون کیسے ہے اور پورے ادھے پور سمجھائی کے سارے منتری سمجھائی اور ستنا سو سارپنچوں کو میں نے لیٹر لکھا تھا کہ دو ہزار تیرہ کی اتی سجنہ دو ہزار سولہ کی سامسوٹی سجنہ اور اس اتی سجنہ سے ہمارے کتنے عادی وسید بھائیں نو فری سے بنچت رہے یہ آگرہ سہیت نکے میں نے بھیجا تھا سپرچیک سرپنچوں کو لیٹر لکھا تھا اس کو لیٹر لکھا تھا اور اپنے اپنے گرام پنچات میں جو کمل کانگریس کی بات کرتا ہے اس کو کھلا ہوں ملا کے پیار سے بٹھاؤ پانی پھیلا ہوں اور مالا پینا نہیں پڑھتا مالا پینا ہوں اور کہو بھائی صاحب یہ کیا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ راج کمار یوہاں کو برکاتا ہے آرکشن کے نام سے آرکشن سب کو مل رہا ہے میں نے سترہ سو لیٹر لکھے باگی دورا کے سارے منتریوں کو سارے ویدھائیں کو لکھے اور میں نے ایک لائن لیٹی تھی پیچھے کہ میں نے جو اتھینٹک لیٹر لکھا ہے اتھینٹک جو آگڑا لکھا ہے جس آگڑے میں آجی وچی سماج کو نفصان پہنچا ہے اگر وہ غلط ہے اور آپ صحیح ہو تو اس کا جواب مجھے دو لیٹر کے مہادیوں سے دو یہ میں نے لکھا تھا ایک کا ریپلے نہیں آیا کیونکہ صحیح ہوئی تھا غلط ہو جو اور یہ بات اس مہادیوں کے مہادیوں سے ان سارے ویدھائیں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس سماج میں پیدا ہوئے ہو جس سماج میں سارٹیفیکٹ لگایا ہے اور جس سماج کا سارٹیفیکٹ لگا کے آپ سرپنج بیدھائک منتری بڑے ہو کم سے کمس اس سماج کا مقصان مت کرو کوئی امر نہیں ہے اس دھرتیفے کوئی امر نہیں ہے لیکن جس کروڑ میں پیدا ہوئے ہو اس کروڑ کا مقصان کر کے مل جاؤ ہماری لڑائی ووٹوں کی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی اسدیتو کی لڑائی ہے ادھیتاروں کی لڑائی ہے آنے والی پیڑی کی لڑائی ہے اور آپ سب کو بھی کہہ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کے آئے باتیں سنیں اور آپ جگی بھائی کو بھوٹ دے دو کہ تہاں تک مجھا نہیں آئے گا مجھا تب آئے گا کہ آج اس پانڈال میں بیٹھا ہوا آدمی پرتیک آدمی کل سے پچیس تاریک پت رات دن اپنے رشتہ دار گھو میں دھونے اور پرتیک آدمی ایک ایک ہزار بھوٹ دلائے مجھا تب آئے گا باقی یہاں ہم نے سن لیا ہم نے ایک بول دیا آپ نے سن لیا اور چلے گے مجھا نہیں آئے گا آج ان لوگوں کے پاس ہمارے سماج کو ان لوگوں نے پرزی بھی بنایا ہے اور ہماری ویچار دارہ اس سماج کے یوہاں کو آتمند نربر بنانے کیلئے چل رہی ہے ان لوگوں نے فریقہ سامان دے دے گے اے باقی تاکھائیو بھجو تمنسپ اردیدو میتو اردیدو اردیدو مرسو اردیدو ہوتو جائے بے کھاو کیا مستر ہو میرے بھائیو ایک سال کے اندر کتنے مہینے آتے ہیں اور پانس سال کے اندر سانٹھ مہینے ایک سال میں بارہ مہینے ہیں اور پانس سال کے کتنے ہوئے ہیں بارہ مہینے ہیں اور بارہ مہینہ میں دو مہینہ پیکٹ ملا پر دل سے یہ بتاؤ کہ جو پیکٹ ملگا ہے وہ پیکٹ مجموط ہے اندر کا سامان مجموط ہے وہ پیکٹ ہے وہ سادہ دین تک ٹکے گا کہ اندر جو سامان ہے وہ در کے اندر جگٹ ٹکے گا سو گرام کی مرچی کا پیکٹ پچاسو گرام کی حلدی کا پیکٹ بگت کے گھر میں پانس دن بنے گا اور جگت کے گھر میں دو تیر میں ختم ہو جائے گا اور تو کہتو کھا پیو مست کرو ہم پانس دن کھائے اور پانس سال پانس سال کیا کرے ہم ہمیں فری کا سامان نہیں چاہیے ہمیں ہمارے ارتکار چاہیے ہمارا آرکشان چاہیے اور سو بھی مانوالی زندگی چاہیے ہم ہم کمالیں گے آنکھیں پڑھ کریں بھی کڑی کیڑی میں کڑا کھتر میں مر سے روپی دیا گا تو ایک بھر کھڑنا مرسہ تھا ہی دیں گا ان لوگوں نے جس طرح سے سماج کو بنا لے کا کام کیا ہے اور مہتکتہ کارس میں مدار دیکھتا ہوں سچائی کا مدارہ ہے اپنے پاسپارہ کے نزدیک دیکھیں گرجمیسورجی اور جو دیکھیں مام ٹپو گبر آپ یا جاتے ہیں ابھی تم ساتھی گئے ہوں گے پھر کوئی گاڑی آئی کی اس کا اندمر کرے گا جسے گاڑی آتے ہیں دوڑ کے پر جائے گا پھر سامان لائے گا پھر کھائے گا ایک آپ پھرتی لا جانور جو اس پیر سے اس پیر تک کھٹ کے جا سکتا ہے چاہے وہ پھر پھر کھا سکتا ہے اس طاقت اور اس پھرتی لا جانور کو مانسکتہ سیٹھ ہوگی پھری کے کھانے اور اس کے بعد جیسے ایسی عادت پڑھ گئے ان کے بچے پیدا ہوئے اور بچے روڑ کے سائٹ میں پیدا ہوئے بچوں کی آنکھیں کھولی آنکھیں کھولتے کالا روڑ دیکھا کالا روڑ پر دھوڑی گاڑی آتی دیکھی اور دھوڑی گاڑی میں سے پھری کا سامان آتا دیکھا ہوں اس کی عادت نہیں بڑھ دی ہے بچے کو بچے کو اس کی طاقت کیا ہے اس کے کھانے کی چیز کیا ہے بچے کو اس کی طاقت کیا ہے اس کے کھانے کے لیے اس کے رہنے کے لیے جنگل ہے اس کو ٹھچاننا بھول گیا مانتا ہوں کہ بیچے ہی جنگل ہی جنگل تھا لیکن اس کی عادت پڑھ گئی کروڑ والی لیکن کورونا کال آیا کورونا کال آتا ہی لوٹ ڈاؤن لگ گیا اور لوٹ ڈاؤن لگتے ہی گاڑیا جانا بند ہو گئی اور گاڑیا جانا بند ہو گئے تو پھری کی پھیلی جانا بند ہو گئی اور اس دوران بندر کے بچے ان سڑکوں پہ روٹے تھے اور کئی بندر کے بچے دو مہینوں کے اندر مر گئے تھے لاسے ملی تھی سڑکوں پہ پاس میں جنگل تھا جنگل میں پھل پھرک تھے لیکن ان کے مان سکتہ وہ پڑ گئی اور اس کی طاقت اس کا گھر اس کے کھانے کی جیجے کو وہ پہچام نہیں پایا اور اس دوران بندر کے بچوں کی لاسے ملی تھی دوروں پہ اور وہی کنڈیشن کانگریز بی جے پی نے ہمارے سماس کی کرنے جا رہا ہے ہمیں پھرکی تھیلی نہیں چاہیے ہمیں تو سال سے بچوں کی اچھوں کی چھاکتی نہیں ملی ہے وہ چاہیے ہم کو دیش آجاد ہوا تب سے پانچ مینے سوچی کے طاقت جو ریجلوشن ہے وہ چاہیے ہم کو جنگل سبیل کا مالی کانا ہم چاہیے ہم کو یہ لوگ کہتے ہیں ان کی پورک بھولنا چاہتا ہوں سمجھ جائے ماتے اسے کہتے ہیں کہ کانگریز نے دو روپے کیلے گواہ یا فیروں ہو جائے کہتے ہیں کانگریز نے روزار گارنٹی بھی کیا چی اور کیا چی ہے اس بات پر سمجھنا پڑے گا روزار گارنٹی بھی ان دوزار پانچ میں بنا اور یو پی اے کی سرکار میں بنا دوزار چار کے اندر یو پی اے کی سرکار بنی اور یو پی اے کی سرکار اٹھارہ سے انڈیس سے تھی دلوں سے ملک کے بنی اور تھی دلوں نے کہا کہ دیس کے اندر روزار گارنٹی کا اگر کانون لاتے ہو تو ہم آپ کو سمجھنا دیں گے اور کانگریز کو مزبور ان کہنا پڑا کہ ہمارے مند مہنجی کو پردام مدلی بنا دو ہم روزار گارنٹی کا کانون لائیں گے ہو تو اس سے یہ تھی 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 پارٹی کی اکلتی ہے اگر سہتری پارٹیاں نہیں ہوتی تو دیس کے اندر روزار گارنٹی کا کانون نہیں بنتا اسی طرح خاطصو ایک سرکار جو بنا وہ یو پی اے کی سرکار میں بنا اور وہ بھی سہتری پارٹیوں کی بدلت بنا اس دیس کے اندر یہ بات اس لئے ہوتا ہوں کہ دو لوگ کیا کہہ رہے ہیں سہتری پارٹیوں کا کیا وجود ہے ان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا کچھ ہو نہیں ہو لیکن اس دیس کا اس سماعت کا بڑا جلور ہوتا آنے والے سمائے کے اندر کیونکہ تھی ہوتا ہے کہ دیس کے اندر اچھو اچھے کانون بنائے ہیں خاطصو رکھ شاہدین دیکھو نیسول کا سکسا کا ادھکار دیکھو فوریش نائی گریک کا دیکھو جتنے بھی جو کانون بنے ہیں سوچنا کا ادھکار ادھکار دیکھو یو بی ایل کی سیکن سرکار میں بنا وہ بھی سہتری پارٹیوں کی مان بھی بنے ہیں دیس کے اندر ایک بھی کانون ایسا نہیں ہے جو پھون فریس کا انگریس یا بیچے پی نے بنایا ہو کانگریس اور بیچے پی نے عام جنتہ کے ہیت میں بنے کانون عام جنتہ کے ہیت میں بنے انچھے جو کو ختم کرنے کا کام کیا آج دیس کے اندر جو عصدی بنی ہوئے آج یہ لوگ جس طرح سے ان کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ووڈ لینے یا ووڈ دینے کی بات نہیں ہے سوٹ سمیل وصول کرنے کی بات ہے آج ہمارے پورو جو نے جو ووڈ دیا اس ووڈ کے جسے یہ نیتہ مڑے اور نیتہ نے جو مقصر کیا اس کی برپائی کرنی پڑے گی اندھی کمی پڑے گی اس کا بیاد لینا پڑے گا اندھی لینا پڑے گا اور اس دیس کے اندر لوگ دندر ہے اور لوگ دندر کی سب سے بڑی چابی ہے بہت ہے یہ بہت ہے وہ اس لوگ دندر کی وہ چابی ہے اور اس بار یہ چابی اس ہی لگا دی ہے کہ باس وڑا اور باقی طرح کے سارے تالے جنگ خوا جائے سے چابی لگا دی ہے آپ لوگوں کو دیرے پاسے کہیں وہ جنا نہیں ہے کسی سے فیڑنا نہیں ہے بھیچاروں سے فیڑنا ہے ہماری وچار دارہ سے بڑنا ہماری وچار دارہ کو لے کے ان سے بڑنا ہے باتوں سے بڑنا ہے اپنی مولی سے بڑنا ہے ہمیں لڑ لے کے نہیں بڑنا ہے باقی یہ لوگ کوشش کریں گے ہم کو اجزانے کی کوشش کریں گے لڑائی بگڑا کوشش کریں گے لیکن ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں ہم سب ہی نیتا ہوں کو بھوڑے پور با سوڑا ہے خود کا نہیں سوچیں بات دی کا نہیں سوچیں سماعت کا سوچیں اگر یہ لوگ یہ کر دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم پولٹکس نہیں کریں گے لیکن سماج کی رقصہ تم نے نہیں کی اس لئے یو آؤ کو ہم کو آئے پورٹکس میں آنا پڑا آج ایک دے پر بیٹ کے لئے کہتے ہیں کہ سرکاری کرمچاری تھا اور سرکاری کرمچاری کامیتی کرنیا یہ نہیں آیا باقی دارے کے یو آؤ اس کو جبرستی باہر سے رجائن دینا لے کے لائے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ بھائی اس باقی دارہ کی اکمان سمجھ سکتا ہے سماعت کے بعد ہجان سمجھ میں لے جا سکتا ہے اس لئے بھائی کو لائے ہوئے ہیں ہمارے بھائی آنے والی پیڑی کو لے کے ہیں مانجی مہارات اس سہتر کے اندر دیکھیں مانجی مہارات نے سماج کے لئے کام کیا گوھر گوھر مہارات نے سماج کے لئے کام کیا سنسن مہار مہارات نے سماج کے لئے کام کیا مہمہ بہرسور نے اس سہتر میں سماج کے لئے کام کیا ان کے مہارات جو کام کیا ان کو جو عاطمہ پڑھی اس سب کا بدلہ لینا بڑھے گا پاندہ سوار دیویسی مانگر پہ مارے گئے اس کا مطلبہ کانگریس نے نہیں لیا بھیجنبی نے نہیں لیا اور یہ بارتہ دیویسی پارٹی لیں گیا ہے مانچو نارس کے کے گئے تھے کہ درجت یہ والا گئے پرلے پہنے بیسا ہے اور سوٹا زبنی سیلی واریا ہے ہاسویلیزو اور نہیں ہاسو ہوتا پاسا بیٹ بگار کرا پڑھیں یہ کے کے گئے تھے تو وہ سمجھ آب آ گیا ہے لیکن ہمیں اس بات بھی تیار رکھنی ہے کہ ہمارے بہنشور مانچو مہارات کی جو گھتی ہے اور کواری گھتی تھے اور کواری گھتی کو اسودہ کرنے والے میں جس نے ساتھ دیا تھا ان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے آپ سمجھ گیا ہوں گے تو پڑے مزید گھنے دیان ہوگا کہ مانچو مہارات کی ہمارے بہنشور کی کواری گھتی تھی اور کواری گھتی کو اسودہ کرنے کا کام کیا اور تمان جو ہیں انہوں نے اور اس کو مدف کرنے کا کام کس نے تانی کیا اس کو بہت چالنے کی ضرورت ہے بھائی اور نہیں پتا ہو تو جو مارک جو مارک کی گادی پہ بیلسل کی گادی پہ بیٹھے ہیں وہ آج کس کا پرچاہ کر رہے ہیں وہ پتا کرو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کو کس نے مدف کیا تھا سمجھ گئے آنے آپ لوگ ان لوگوں نے سماج کو ختم کیا ان لوگوں نے آرشن کو ختم کیا ان لوگوں نے ہماری بکتی کو سمجھ کرنے کا کام کیا ہے اس لئے یہ بکت آ گیا ہے ہمیں ایک جو ڈھونا ہے آج یہاں پر آیا کل آپ کو کوئی اور کرے گا کل آپ کو واپس کئی اٹھے گھمرا کرے گا کل آپ کو کوئی لسوت میں لے جائے گا اور آپ کو کوئی گھمرا ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی یہ جو لڑائی ہے وہ تو کی لڑائی نہیں ہے وہ جو لڑ رہے ہیں تاکہ ہماری آلات ویدان سپر میں جائے اور آپ کو پتا ہوگا جو بیتا 2018 سے پہلے آدھیوہ سی کو کہنے سے سرماتے تھے جنج اتیبنوہ سی کہتے تھے آج کہتے ہیں وہ بھی آدھیوہ سی نہیں ہوں گئی بیسوہ دیوہ سی دیوہ سنی سو چورہوں سے گھوشید تھا وہ چورہ سیوں ساگوڑا کی جنتہ نے ہم کو بیجا اور ہم نے ویدان سپر میں باگ ہوتائی اور آسو گیلو جی سے مانگ کی راجستان کے اندر چھٹی کرو راجستان کے اندر راج کی افکاس گوشید کرو یہ اکلتی ہے ہماری اور یہ سی اکلتی کی وجہ سے اب یہ مانگر پہ بیسوہ دیوہ سی دیوہ سڑھ بناتے ہیں ساتھیں ویچار کرو ان کا پورٹس کریئر کتنا لنگا ہے کہ دوزہ اپس ہر سوڑا کے کسی نیتہ نے بیسوہ دیوہ سی دیوہ سڑھ بناتے ہیں تو اب کیوں منا رہے ہیں اب اس لئے منا رہے ہیں اس آدھی باشی کو بھوٹ بین کھچک نہیں جائیں یوں کر کے اور کام کیسا کیا آئے گیلوٹ جی لہم دی آدھی باشی دیوستہ آدھی باشی کاسٹل تھا آدھی باشی لوگ تھے اور آرکشن کسی اور کو دیا اور ہمارے بھائیت میں بھولے بھولے پھر بھی تالیا بجا کے آگے تالیا بجا کے نہیں مجھے مجھے بیٹے کر موڑے تو یہ وقت ہے ہمیں ایک جو ٹھوکے گر گر جا کے کسی کو یہ نہیں پوچھے کہ کتنے بیڑ اکٹے ہوئی تھی ان کو یہ احساس کرانا ہے کہ کتنے بھیڑنے والے اکٹے ہوئے تھے یہ بات آگیتا ہے بیڑ اکٹے ہوئی تھی یا بیڑ اکٹے کرنے کا مقصد نہیں ہے ہمیں بیڑنے والے تیار کرنے ہیں اور میں آپ سب کو کہتا ہوں آج سے ڈھان لینا ہے کہ ہمیں کل سے پندرہ تاریخ سے پچیس تاریخ تک دس دن کا سمجھ ہے اور دس دن کا جو سمجھ ہے بھاکی دورا کا بھویشت تہے کرے گا بھاکی دورا کا بھویشت تہے کرے گا یہ بھاکی دن ہے وہ دس دن آتی مصد سمجھ سمجھ دے گا اس لئے دس دن تر سونا نہیں ہے بھاکی ہمیں نہیں آنا ہے کونے کئی کھالی دیے پھائچہ ویچہ ہروں ہرے ہو جہاں رات سوٹ چندی کرپون لابین لائی ہوئی کسی چیزوں میں نہیں بڑھنا ہے اور ہمیں بھاری بردوں سے میں امید کروں گا ہم سترہ ستائی سٹو پہ لڑ رہے ہیں اور باسورے کے بھائیوں سے امید کرنا چاہوں گا کیا یہ سیٹ چھتا کے بیجوگے آپ پڑھنا جہاں کھالا کا نعرہ ہے ہمیں تو یہ اگرائی ہے آگے اگرائی ہے آج سے پھار لینا ہے پرتیک بھائی کو ایک اگزار بھوٹ دلا دیں دلاؤگے پکا سب پہ جہاں رہا جے آدھرسی جے میرورد دیش جے سنیدار دلدہ بات